یہ اپنی مثال آپ ہے ریسرچ میں اور یہ یوکے کی ریزن نیبل اور ایک ارگنائیز کی انیورسٹی میں شامل ہوتی ہے اور اس میں یہ گیپ کبھی کتنا مسئلہ نہیں ہے فائیو تو سینجورو کے ایزلی گیپ اسیپٹ کھا لیتے ہیں اگر آپ نے کچھ نہیں دینا اور فرینریل انسٹائلمنٹ اسلام علیکم سپیونٹس کیسے آپ امیدہ خیریز ہوں گے آج کی اس ویڈیو ہم ڈسکس کریں گے ڈنڈی یونیورسٹی کو جو کہ سکوٹ لیند میں اور اس کے فیچرز کو ڈسکس کریں گے اس کے بعد سپیسپی کے لیے جیویلٹی کرائٹیری کو ڈسکس کریں گے اور سب سے خوبصورت بات اسی یونیورسٹی کی ہے کہ یونیورسٹی انسٹالمنٹ پنین بھی دے رہی ہے اور اس کے بعد اب تو سیمٹی فائی انڈر سکولرشپ بھی دے رہی ہے اس کو ہم ڈبائی ون ڈسکس کرتے ہیں یہ ایسی یونیورسٹی ہے اس میں کوئی ڈنڈی نہیں ہے جی میں تو سٹوڈنٹ کو مل لاؤ کے ڈنڈی نہیں مارتے ہوں نمبر ون پہ یہ سٹوڈنٹ آف ڈے ہیر ہے یہ سٹوڈنٹ کے ایکسپیرنس کے ساتھ سٹوڈنٹ ساتیسفیکشن میں بھی ہے اپنی مثال آپ ہیں سٹوڈنٹ جو بھی جہاں پہ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے آہ وہ ساتیسفائر ہوتے ہیں اپنے کریکلوم سے اپنے دیچرز کے بہیوئے سے اور اپنے کلاس کے ایٹموسفیر سے تو آپ کو یہ یونیورسٹی لادمی کنسیڈر کرنی چاہیے اگر ہم کیمپس کو دیکھ لیں ون اوپ تا بیسٹ کیمپس بہت ہی خوبصور کیمپس ہے اور بہت بڑی یونیورسٹی ہے اور اس کے بعد اگر ہم ریسرچ کی بات کرتے ہیں یہ اپنی مثال آپ ہے ریسرچ میں اور یہ یوکے کی ریزنیبل اور ایک ارگنائیز یونیورسٹی میں شامل ہوتی ہے جن کی سرچ کو ویٹیج دی جاتی ہے اور ان کو ویلیو کیا جاتا ہے اگر ہم سٹی کی لوکیشن کے ساتھ سے دیکھیں اس کی رینکنگ کے لیے آپ سے دیکھیں تو سکوٹل ہمیں نمبر ون پہ پیسٹ پلیس ہے یہ ٹنڈی تو آپ اس یونیورسٹی کو سلیکٹ کر سکتے ہیں ایڈوکیشن کے ساتھ آپ کا رہنا سہنا لائف سٹیل بھی اوکی ہے اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں سبجیکٹ رینج کی تو دیریز ڈیوورسٹی آف سبجیکٹ اس میں بیزن سے لے گئے آپ کو جو ہے وہ سائنسیز اور اس کے بعد آرٹس اور ہومینیٹیز کے کورسی پر مل جاتے ہیں آپ اس میں اس میں کر سکتے ہیں اور اس کو انجوائے کر سکتے ہیں اگر ہم یونیورسٹی کے ایلیجیبیلٹی کی بات کرتے ہیں تو سارے ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں سٹیلنٹس کا ہم اس کی پوسٹ نمبر پوسٹ کرتے جاتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر لیکن آپ کے لیے ریپیٹ کر دیتے ہیں اگر کسی سٹوڈنٹ انٹر میڈیڈ کیا اور انڈرگریڈی کے لیے جا رہے ہیں تو سیونٹی فائی پرسنٹ مارکس آپ کے انٹر میڈیڈ میں ہے تو ڈریکٹ انٹری روپائرمنٹ میں آپ کا انومیشن ہو جائے گا اگر فیفٹی پرسنٹ مارکس ہیں یا سیونٹی فائی سے کم ہے تو آپ کو فنڈیشن لگ سکتے ہیں یئر وان اور یئر زیرو کی آپ کے ماس کے لحاظ سے اچھا اگر ہم پوسٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں فوریئرز کا جو بیچلر جن سٹوڈنٹ سے کیا ہوتا ہے ان کے لیے ٹو پانٹ سکس کی ریکوائرمنٹ ہے اگر آپ نے ٹو پاس ٹو ڈگری کی ہے ٹو پانٹ سکس سیم فولد ہے ٹو پاس ٹو ڈگری اس ویل تو اس میں آپ کی اتنی پرسنٹیج ہوگی تو آپ کا ایزیلی ایڈمیشن ہو جائے گا انشاءاللہ اور اس میں یہ گیپ کبھی کتنا مسئلہ نہیں ہے فائیو سیانجیور کا ایزیلی گیپ اپنے گیپ کا جو ہے پروپر جسٹیفائی آنسر دیں تو آپ کا گیپ سیپٹی ایسی یونیورسٹی میں ون اپ ڈا بیٹس انسٹیوٹ آہ گیپ کی اپلیکیشنیں بھی لے لیتے ہیں اور آپ کا جو ہے ہر لیاز سے چیزیں سیٹسفائے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں انیشنل ڈیبالٹ کی تو جس فائیو تھوزنڈ انیشنل ڈیبالٹ ہے اور اس کو منیج کر لیتے ہیں اور اگر ہم فی رینج کی بات کرتے ہیں تو اس کا فی رینج ڈیبالٹ کی فیس ٹوینٹی تھوزنڈ پونڈ ہے نارمل کورس کی اور بائیسی ڈیبالٹ بھی ہے اور یہ سکسٹی فائیو سیونڈ سوزنڈ کا سکولیشپ بھی دے رہی ہے تو یہ تقریباً فیس پندرہ سونا سار پونڈ تا کرے جاتی ہے اگر بائیسی آر پونڈ سکولیشپ ٹوٹل فیس ہے اس کا سکولیشپ اتنا ہے اس کی فیس اتنی رہ جاتی ہے تو یہ بہت اچھی انسٹیوٹ ہے اور اس یونیورسٹی کو آپ سلیکٹ کریں ٹھیک ہے اور اینیشل ڈیبالٹ بھی فائیو سوزنڈ ہے آپ نے کچھ نہیں دینا اور فرینجل انسٹائلمنٹ جس طرح ہم نے ویڈیو سے ایک آس میں آپ کو بتا دیئے آئیلز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یو جی کی ریکوائیمنٹ سکس ہے اور اگر ہم پی جی کی بات کریں گے تو سکس پند فائیو ہے اور اس کے بات پی ٹی بھی سیپٹی بل ہے اور آکسفور ٹیسٹ بھی سیپٹی بل آہ جو فائیو نمبر ہوتا ہے ان کا آکسفورڈ کا تو ابھی اس یونیورسٹی کو آپ سلیکٹ کریں ون اپ ڈا بیسٹی ہر لحاظ سے اس کے میں نے ہم نے آپ کو فیچر بتا دی ہیں اور ایڈوکیشن کے لیے حاصل بھی ٹھیک ہے سٹورنٹ سٹسفیکشن بھی ٹھیک ہے تو آپ سوچ کے آ رہے ہیں اس یونیورسٹی میں اپلائی کریں اس کے بعد جو ہماری ازی انسٹالمنٹ والی ویڈیو ہے اس میں بھی آپ اسی یونیورسٹی کا ذکر ہے کہ یونیورسٹی سکس سٹورنٹ فیڈلی یونیورسٹی آ جاتی ہے آج ہی آئیں اس میں ایڈوکیشن فائل کریں اور ٹائم دے اپنے ویزے کو سکیور کر کے ٹائم دے اپنا ویزہ فائل کریں اور ٹائم دے اپنے گاز سے دعائیں کریں تینکیو سو مچ فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ